پہلی جنگ عظیم کے دوران کئی حکومتوں نے زمانہ جنگ میں اس سے ہونے والے نقصان سے متعلق خبروں کی اشائد پر پبندی آئید کر دی تھی دوسری طرف پھر ہماری ہسٹری بھی کئی سالوں تک اس موضوع سے خالی رہی لیکن یقیناً دنیا میں آنے والی نئی بیماریوں اور فلو نے اس وبا کی یاد کو ایک بار پھر تازہ کر دیا آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے جب دنیا دو کروڑ لوگوں کی جاننے لینے والی پہلی جنگ عظیم کے بعد سنبل رہی تھی کہ اچانک لوگوں کو ایک اور چیز سے مقابلہ کرنا بڑا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی اور یہ تھی فلو کی وبا اس وبا کو سپینش فلو کے نام سے جانا جاتا ہے اسے فلو کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ بیکٹیریا تھے جو ہاتھ ملانے اور زیادہ کروڑ کی وجہ سے پھیلتے تھے اس فلو نے انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بیس یعنی دو سالوں کے دوران دو سے پانچ کروڑ افراد ہلاک کیے تھے ایک یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ تداد دس کروڑ تک جا پہنچی تھی اس وقت دنیا کی ایک اشاریہ آٹھ بلین کل عبادی کا تیسرا حصہ اس فلو سے متاثر ہوا تھا اب تک دنیا میں کئی سالوں کے دوران کئی بیماریاں آئیں جن میں کم از کم تین قسمیں فلو کی تھی لیکن ان میں کوئی بھی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی یہ سپینش فلو تھی آج ہم لوگ اسی فلو کے بارے میں آپ کو مکمل اگاہ کریں گے 21 سینچری کے محزیز دوستو میں ہوں محمد زکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یہ بیماری پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد تیزی سے پھیلنے لگی اس فلو نے ایسے انداز میں وار کیا جو اس سے پہلے فلو کی عالمی وبا میں دیکھنے میں نہیں آیا مثلا 1899 سے 1890 کی دہائی تک دنیا بھر میں دس لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے اس کے شکار ہونے کی اکثریت زیادہ تر کی ایج 20 سے 40 سال کے درمیان تھی اور عورتوں کی بجائے مردوں کی تعداد زیادہ تھی اب اگر ہم سپینش فلو کی بات کریں تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ فلو ویسٹن کراؤڈ کیمپو سے شروع ہوا اور جب نومبر 1918 میں جنگ ختم ہوئی تو اس میں شامل آرمی اپنے ساتھ یہ وائرس لے کر گھروں کو واپس آئی جہاں جنگ سے بھی زیادہ جانی نقصان ہونے والا تھا جس وقت اس فلو کا حملہ ہوا ائر ٹریول سسٹم ابھی شروع ہی ہوا تھا لیکن زمین پر کچھ ایسے مقام بھی تھے جو اس خوفناک اثرات سے محفوظ رہے دنیا میں اس کے پھیلنے کی رفتار تھوڑی سست تھی یہ فلو ریلوے اور بحری جہازوں سے زیادہ پھیلا نہ کہ ہوائی جہازوں سے کئی مقامات پر یہ مہینوں اور کئی تک یہ برسوں کے بعد پہنچا کچھ علاقے اس فلو کو روکنے میں کامیاب رہے اور اس کے لیے انہوں نے ضروری طور طریقے اپنائے جو آج سو سال بعد بھی استعمال ہوتے ہیں امریکہ کی ریاست الاسکا میں بریسٹل بے میں ایک عبادی اس فلو سے صاف بچ نکلی انہوں نے سکول بند کر دیے لوگوں کے زیادہ اکھٹھے ہونے پر پبندی آئید کر دی اور گاؤں میں مین گیٹ سے داخلے پر پبندی لگا دی یعنی کوئی انجان شخص اس علاقے میں نہیں آ سکتا ڈاکٹروں نے سپینش فلو کو تاریخ کا سب سے بڑا ہولو کاسٹ قرار دیا اس فلو نے بڑی تداد میں لوگوں کی جانے لی اس فلو کا شکار ہونے والے زیادہ تر افراد نوجوان اور صحت مند تھے ویسے دیکھا جائے تو عام طور پر ایک صحت مند انسان فلو کے ساتھ مناسب انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے لیکن فلو کی اس قسم نے ایمونی سسٹم پر غالب آ کر جسم کے اندر سائٹوکون سٹروم نامی ریاکشن کو جنم دیا اس سے پھپڑوں کے اندر پانی بر جاتا جو دیگر انفیکشن کے لیے جگہ پیدا کر دیتے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑی عمر کے افراد اس سے اتنے افیکٹڈ نہیں ہوئے تھے شاید اس لیے کیونکہ وہ اسی طرح کی ایک فلو سے پہلے بھی ایک بار بچ چکے تھے لیکن اس فلو نے ایک بار پھر دنیا کی عبادی کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ اس وقت صحت کا نظام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا اور صرف امیر شخص یا میڈل کلاس شخص ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کا خرچ برداشت کر سکتے تھے اس فلو نے جھومپڑیوں میں اور شہروں کی غریب عبادی والے علاقوں میں بہت سے لوگوں کی جانے لیں جہاں عبادی میں خوراک کی کمی صفائی کی صورتحال ناکس جبکہ لوگوں کی صحت بھی میاری نہیں تھی یہاں تک کہ امیر ملکوں میں بھی گندے پانی کی نکاسی کی سہولت کو فضول خرچی سمجھا جاتا تھا جیسے میں نے پہلے بعد کی 1918 میں ابھی صحت کے نظام کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اس فلو نے نظام صحت کی کریشن میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ سائزدانوں اور ملکی حکومتوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عالمی وبائیں ماضی کی نسبت فیوچر میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہیں اس کے لیے کوئی بہتر انتظام کرنا ہوگا لیکن جو صورتحال چل رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہر مریض کا فردن فوردن علاج کرنے کے لیے انتہائی وقت درکار ہوگا لہٰذا حکومتوں نے اس عالمی وباہ سے نمٹنے کے لیے شہروں میں اپنے وسائل کو حرکت میں لانا شروع کر دیا جن لوگوں میں بیماری کی علامت نظر آئیں انہیں کرنٹینہ میں رکھا گیا اور ایسے افراد جن میں ہلکی سی بھی علامت نظر آتی انہیں زیادہ بیمار افراد سے الگ کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ لوگوں کے کراؤڈ کو کم کیا جائے تاکہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے ڈاکٹروں کو معلوم تھا کہ یہ فلو پھیلنے کا سبب جراسیم ہے جو انسان سے انسان کو لگ سکتے ہیں مگر ان کا خیال تھا کہ یہ جراسیم بیکٹیریاں ہیں نہ کہ وائرس دوسری طرف اگر دنیا کی پہلی انٹی بائیوٹک کی بات کریں تو وہ انیس سو اٹھائیس میں دریافت کی گئی جبکہ دنیا کی پہلی ویکسین انیس سو چالیس کے عشرے میں وجود میں آئی امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچر فرینک باروز کی دوہزار بیس میں کی گئی تحقیق سے اندازہ لگایا ہے کہ سپینش فلو نے امریکہ کی پانچ فیصد عبادی یعنی ساڑھے پانچ لاکھ افراد کو متاثر کیا تھا جبکہ انڈیا میں پانچ اشاریہ دو فیصد یعنی ایک کروڑ ستر لاکھ افراد اس فلو کی زد میں آئے تھے پینڈیمک دوہزار اٹھارہ کی مصنفہ کیتھرین آرنلڈ کہتی ہیں کہ پہلی عالمی جنگ عظیم اور سپینش فلو سے ہونے والے جانی نقصان اپنے پیچھے معاشی بہران چھوڑ گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں میں کاروبار چلانے کھیتوں میں کام کرنے مختلف شعبوں میں تربیت پانے جبکہ شادی کر کے بچے پالنے تاکہ وہ لاکھو ہلاک ہونے والے لوگوں کی جگہ لے سکیں نوجوان باقی ہی نہ رہے تھے اس فلو نے ملکوں میں سنتی توازن کو ہلا کر رکھ دیا تھا ٹیکسس اے اینڈ ایم یونیورسٹی سے وابستہ ریسرچر کرسٹن بلیک برن کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں ملازمین کی کمی نے عورتوں کے لیے ملازمت میں آنے کے مواقع پیدا کیے وہ کہتی ہے کہ انیس سو بیس تک ملازمین کا اکیس وی صد حصہ خواتین پر مشتمل تھا نائنی ترمیم کی منظوری دی جس سے امریکی خواتین کو ووٹ کا حق مل گیا اور کام کرنے والوں کی کمی کی وجہ سے تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا امریکن حکومت کی ریپورٹ کے مطابق پتا چلتا ہے کہ سنتی شعبے کے اندر انیس سو انیس میں اکیس سنٹ فی گھنٹا کا کام انیس سو بیس میں بڑھ کر چھپن سنٹ فی گھنٹا کر دیا گیا اس سے حاصل ہونے والے سبق کے باوجود سپینش فلو کو کئی طرح سے بھلا دیا گیا تو دوستو یہ تھی سپینش فلو کی ہسٹری سپینش فلو کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ